آپ کی بیٹی کے گھر سے بھاگنے کے بعد آپ کی دونوں بیٹیوں کے کردار پر سوال تو اٹھے گا دوسری چانے فیضہ کے مہکے والوں کو جب یہ بات پتا چلے گی کہ فیضہ کے گھر میں خوشخبری ہے تو وہ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور دوڑی دوڑی فیضہ کے پاس چلی آئیں گے لیکن یہاں آ کر انہیں یہ پتا چلے گا کہ یہاں فیضہ کے سسرال میں تو کوئی اس بات سے خوش ہی نہیں بلکہ وہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے اور یہ سن کر فیضہ کی امی بہت زیادہ پریشان ہوں گی اور فیضہ سے یہی پوچھیں گی کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے کیا وہ بھی اس بچے کو مار دینا چاہتی ہے سرفراس کے کہنے پر یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ فیضہ اپنی امی سے یہی کہے گی کہ وہ ہرگز اس بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گی چاہے سرفراس اسے چھوڑ ہی کیوں نہ دیں فیضہ کی امی اور فیضہ کی بہن دونوں ہی بہت زیادہ پریشان حال واپس اپنے گھر کو چلی جائیں گی کیونکہ اب تک تو انہیں شک تھا کہ فیضہ کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں لیکن اب انہیں اس بات کا یقین بھی ہو ہی چکا ہے کہ فیضہ کے سسرال والوں کا رویہ فیضہ کے ساتھ بہت برا ہے تو یہاں سرفراس کا راز بھی بہت جلد ہی کھل جائے گا سرفراس اب نوشروان کی ہی کمپنی میں جوب کر رہا ہے اور اب نوشروان کی کمپنی میں جوب کرتے کرتے ہی اسے یہ بات پتا چلے گی کہ نوشروان کی بیوی دعا ہے جب بھی کبھی دعا اور سرفراس کا سامنا ہوگا تو دعا اس بات کو نہیں بھولے گی کہ سرفراس نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے اور وہ نوشروان کو یہ بات ضرور بتائے گی تو یہاں پر ہمیں انتظار ہے کہ فراس کا یہ راز کب کھلے گا اور کب اس کی یہ حرکتیں سب کے سامنے آئیں گی وہ جب ہی سب کے سامنے اتنا شیر بن رہا ہے یہ حرکتیں کھلنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا اپنا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائی گا ویڈیو اچھی لگے لائک کریں چینل کو کریں سبسکرائب اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ